مجترکہ مفادات کانسل کی تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے وزیراعظم شبا شریف نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی گئی جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دی گیا نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھ رکنی کانسل کے چیرمن وزیراعظم شبا شریف ہوں گے نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھ رکنی کانسل میں چاروں وزیراعظم شامل ہوں گے وزیر خارجہ عساق دار بطور رکن مشترکہ مفادات کانسل میں شامل ہوں گے دیگر ممران میں وزیر دفاع خواجہ محمد آسیف وزیر سیفران انجینئر امیر مقام کو بھی مشترکہ محدث کانسل کے ممبر کے طور پر شامل کیا گیا ہے مشترکہ مفادات کانسل 21 مارچ دو ہزار چوپیس سے وجود میں آگئی مزید خبرن آئیں تفصیلات لائے مزید کہو اسانجی ویب سائٹ www.awaminewshd.com آئیں ڈسندہ رہو عوامی نیوز ایٹ